وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور جو نیکی بھی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤگے اور اللہ تمہارے آمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہود و نصارہ نے اپنی اپنی جگہ کہا جنت میں ان لوگوں کے سوا جو یہودی ہوں یا نصرانی ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا یہ ان کی محض جھوٹی آرزویں ہیں کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیوں نہیں جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنایا اور وہ اچھے عمال بجالانے والا ہے تو اس کا عجر اس کے رب کے ہاں موجود ہے اور یہ ان لوگوں میں ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی پختہ بات پر قائم نہیں اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی پختہ بات پر قائم نہیں حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح بے دلیل بالکل انہی کسی بات جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزی و لهم في الآخرت عذاب عظیم اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکا اور یوں ان کے ویران کرنے کی کوشش کی انہیں ان مسجدوں میں بجز ڈرتے ہوئے داخل ہونا مناسب نہ تھا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے اس لیے جدھر بھی تم رخ کروگے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی اللہ یقیناً وسط سے دینے والا اور کامل علم رکھنے والا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بھی بنائی ہے وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے سب اس کے فرما بردار ہیں بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ وہ آسمانوں اور زمین کو پہلے سے موجود کسی نمونے اور مادے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس کے متعلق بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ اپنے مقررہ وقت میں ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِنَا آیَهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ اور اللہ کی حکمتوں سے ناواقف لوگ کہتے ہیں کیوں خود اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا یا کیوں ہمارے پاس نشان نہیں لاتا اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ بھی کہتے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے ان سب کے دل ہم رنگ ہو گئے ہیں ہم ان کے لیے یقیناً بہت سے نشانات ظاہر کر چکے ہیں جو یقین سے کام لیتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ہم نے تمہیں یقیناً خوش خبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر قائم رہنے والی اور ان کی تمام ضروریات پوری کرنے والی صداقت کے ساتھ بھیجا ہے اور اگر وہ انکار پر مسر ہیں تو تم سے ان جہنمیوں کے متعلق باس پرس نہ ہوگی وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور تم سے نہ تو یہود ہی خوش ہوں گے اور نہ نسارہ تا وقت تم ان کے مذہب کی پیروی کرو کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی دی ہوئی ہدایت کامل ہدایت ہے اور اے مخاطب اگر تم نے اس کے بعد بھی کہ کامل علم تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی مختلف گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی تمہارا ولی ہوگا اور نہ مددگار الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جن لوگوں کو ہم نے کامل کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے وہی اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی زیانکار ہیں اے اسرائیل کی اولاد میرا وہ انام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں تمہارے ہم اثروں پر فضیلت دی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِذِ بَتَلَا إِبَرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم کی خوبیوں کو اس کے رب نے چند احکام کے ذریعے ظاہر کر دیا جنہیں اس نے پورا کر دیا تھا اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم نے کہا اور میری نسل سے بھی کیا یہی وعدہ ہے کہا ہاں لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں تک وسی نہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار جمع ہونے کی جگہ اور مقامِ امن بنایا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ نما بناو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقیدی حکم دیا تھا کہ میرا گھر تواف کرنے والوں اعتقاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود بجالانے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جب ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا میرے رب اس مکہ کو پر امن شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ اور بعد میں آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں ہر طرح کے پھل عطا فرما اللہ نے کہا جو شخص کفر کا ارتکاب کرے گا اسے بھی میں تھوڑی مدد تک فائدہ اٹھانے دوں گا پھر اسے مجبور کر کے آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور وہ کیا ہی برا انجام ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما یقینا آپ ہی دعاوں کو خوب سننے والے نیتوں کا کامل علم رکھنے والے ہیں رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا ہی فرما بردار بنائیں اور ہماری نسل میں سے بھی نیکیوں کی سکھانے والی اپنی ایک فرما بردار جماعت بنائیں ہمارے طریقے عبادت ہمیں بتائیں اور ہم پر فضل سے متوجہ ہوں یقیناً آپ ہی فضل سے متوجہ ہونے والے بار بار رحم کرنے والے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہمارے رب ان لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو مبعوث فرما وہ انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے آپ ہی یقیناً پوری طرح غالب ہیں کامل حکمت والے ہیں وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور جس شخص نے اپنے آپ کو ہماکت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا ابراہیم کے دین سے اور کون انحراف کر سکتا ہے اور ہم نے اسے اس دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں شمار ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اس کے رب نے اسے کہا ہمارے فرما بردار رہو تو اس نے کہا میں تو جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ یا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہی وسیعت کی تھی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یقیناً یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے پس نہ مرنا سواء اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو ام كنتم شہداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد اِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحدًا بلکہ تم گواہ ہو جب یاکوب پر موت کی گھڑی آئی اور اس نے اپنی اولاد سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اس حق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں تلکہ امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بھلائی سکھانے والے لوگ تھے جو فوت ہو گئے جو نیک آمال وہ بجا لائے وہ ان کے لیے مفید ہیں اور جو نیک آمال تم بجا لاؤگے وہ تمہارے لیے مفید ہوں گے اور تم سے ان کے آمال کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہود اور نصارہ نے اپنی اپنی جگہ کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ اس طرح ہدایت پا جاؤ گے کہہ دیجئے یہ بات غلط ہے بلکہ ابراہیم کا دین بہتر ہے جو افرات و تفرید سے مبرہ تھا اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھا قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور اس قرآن مجید پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس کلام پر جو ابراہیم اسماعیل یعقوب اور اس کے اولاد کی طرف نازل کیا گیا تھا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی ماننے میں تفریق نہیں کرتے اور سب کو مانتے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَانَ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر تو یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم قرآن مجید پر ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ پھر جائیں تو سمجھ لو وہ صرف زد و اختلاف پر تلے ہوئے ہیں سو اس صورت میں ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا اور کامل طور پر آگاہ ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتاً ونحن له عابدون کہو ہم الہی رنگ سے رنگین ہیں اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کا رنگ اختیار کیا جائے قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے انتخاب کے متعلق ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ جیسا تم دیکھ رہے ہو وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہمارے آمال ہمیں کام آئیں گے اور تمہارے آمال تمہیں کام آئیں گے اور تمہارے برعکس ہم محض اسی کے ہو چکے ہیں ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباق كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم من من کتم شہادتا عندہو من اللہ ومن اللہ بغافل عن ما تعملون اے یہود و نصارا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو چھپائے یاد رکھو اللہ تمہارے عامال سے ہرگز غافل نہیں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ وہ جماعت ہے جو اپنا دور پورا کر کے گزر چکی ہے اس کے عامال اسے کام آئیں گے اور تمہارے عامال تمہیں کام آئیں گے اور ان کے عامال کی تم سے باز پرس نہ ہوگی